شہر حیدرباد کے تاریخی چارمینار کے پاس واقعی گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج اور ہسپٹل کے جونئر ڈاکٹرز اور سٹوڈنٹس نے مرکزی حکومت سے آئیرویت سے تعلیمیافتہ ڈاکٹرز کی طرز پر یونانی سے تعلیمیافتہ ڈاکٹرز کو بھی سرکاری نوکریاں فرام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کالج کیمپس میں اتجاج کیا اس دوران پولیس کے ساتھ ہلکی سی کشیدگی بھی دیکھی گئی تہاں اتجاجی جونئر ڈاکٹرز اور سٹوڈنٹس نے اپنے مستقبل کو تاریخ ہونے سے بچانے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا میرے ایک یونانی ڈاکٹر ہوں یہاں پہ جونئر ڈاکٹر ہوں اور خریب ہم لوگ ساڑھے پانچ سال محنت کرنے کے بعد میں ہم لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو آگے کچھ فیوچر نہیں ہے یہ نائنصافی صرف یونانی کے ساتھ ہو رہی ہے جبکہ جب ہمارے آئیوز ڈیپارٹمنٹ میں آئیوروید کو بھی انکلوٹ کیا جاتا آئیوروید والوں کے لیے پوشٹ ایویلیبل ہے اور جو یونانی کے ڈاکٹر سے وہ لوگوں کو صرف یہ بول رہے ہیں تم آؤ نیٹ کے تھروں اپنی محنت کرو اگزام لکھو اپنی خابلیت صرف اگزام کے حد تک بتاؤ لیکن آگے تمہاں کو فیوچر میں کچھ بھی رسک نہیں ملنے والا ہے کیونکہ تمہارے لینا گورنمنٹ جوب رہیں گی تم صرف ساڑھے پانچ سال محنت کر لے کے صرف یہاں سے چلے جاؤ یہ گورنمنٹ کی طرف سے پورے آرڈرز ہے اور یہ ابھی سے نہیں چل رہا ہے یہ پورے میٹنگز بھی ہو رہی ہے اور میٹنگز ہونے کے باوجود بھی جو ہماری ہائیر آثورٹی ہے ہماری سپورٹ میں نہیں ہے البتہ انہوں وہ لوگ گورنمنٹ کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ کی کورسی سیو رہنا ہے وہ لوگ کو اپنی پوسٹ مل گئے ہیں تو وہ لوگ اپنی پوسٹ کی فکر کر رہے ہیں یہ لوگ نئی سوچ رہے کہ یونانی کا جو آگے کا فیوچر ہے جو ہمارا فیوچر چھپا ہوا ہے جو ہمارا فیوچر ہے وہ فیوچر کن کے ہاتھوں میں ہیں یہ لوگ آج پوسٹ رہیں گی تین سال تک رہیں گی چار سال کے اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے کے چلے جائیں گے اس کے بعد میں یونانی کا ذمہ دار کون ہے یونانی کو روشن کرنے والا کون ہے جو یونانی کا اہم چراغ ہم لوگ جو ڈاکٹرز ابھی جونئر ڈاکٹرز ہیں وہ لوگ کو یہ بر رہے کہ آپ لوگ کے لئے گورنمنٹ پوسٹ نہیں ہے اور یہ پارشیلٹی جو ہو رہی ہے آپ میں کوئی ایک چیز بتائیے اشوہ گندہ اور ازگند میں فرق کیا ہے صرف زبان کا فرق ہے اور زبان کے فرق کے لئے آپ ان کو جوب سے علا عائدہ کر دیتے ہیں یہ تو سراسر نائنصافی ہے یہ ان کو صرف دوسری زبان میں اگر البتہ ان کو ہندی میں بول رہے ہم اردو میں استعمال کر رہے اگر آپ ہم سے یہ چاہ رہے کہ آپ وہ زبان میں بول کہ ہم آپ کو گورنمنٹ جوب دیتے بولے تو ہم وہ بھی بولنے تیار ہیں لیکن یہ نائنصافی کیوں اس کا جیو یہ پاس ہوئے کہ انہچ ایم کے تحت میں یونانی بورٹ کو انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا جبکہ آئیرویت کو انکلوڈ کر کے ان کو گورنمنٹ جوبز دیو بلکہ آرڈرز بھی نکلے گئے ہیں لیکن یونانی کے ساتھ یہ نائنصافی کیوں اب جب ہم پوچھ رہے ہیں یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ بول رہے کہ آپ کو سرٹیفیکٹس نہیں دیتے آپ کو اہنا اٹنڈنس نہیں ملے گی یہ ہائیر ایتھاریٹی سے اب میں کسی ایک کو تو پرسنل لے کر کے یہ سب پورا ہائیر ایتھاریٹی کا ہی ہے اگر ہم لوگ کے اوپر پریشانی آ رہے ہیں تو ہائیر ایتھاریٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہونا چاہیے سبہ سے ابھی تک دھوپ میں بیٹے ہوئے تو کوئی بھی ہمارا پرسانے حال نہیں ہے یہ ہمارا پروٹیسٹ کنٹینیو رہیں گا جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا جب تک ہم یہ پروٹیسٹ جاری رکھیں گے اور ہماری کسی سے کسی سے یہ شکوا یہ ہی ہے کہ جب یونانی کو ہم اتنی محنت کر کے ساڑھے پانچ سال تک لے کے آئے ہیں تو ہم کو آگے فیوچر میں بھی ہماری گورنمنٹ جوب شاہی ہے بی بی ان چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چانل کا ٹلیکاست بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چانل کی ٹلیکاست ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چانل ٹلیکاست کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چانل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتساب پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چانل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلیکاست کر سکتے ہیں اس کے لیے چانل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چانل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چانل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چانل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں